موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 کیونکہ جو تھانگ ہیں وہ نئے نئے تکر نکال رہے ہیں اس میں 419 لگی ہوگی 420 لگی ہوگی اور اس میں 120 بھی 120 بھی چونکہ جارہ لوگ ہیں اور اس میں جو IT ایکٹو ہے وہ بھی اس میں اس کے اندر بھی نامجد کیے گئے ہوں گے یہ ہے کسی کو تھگی کرنی 420 ویلیویو بل چیز کو اے یہ ویلیویو بل ڈاکومنٹس یا ویلیوی بل سکیورٹی پیش کرنے کو ہے اور 419 جو ہے اس میں اس کی سیاہ کا پردخان ہے اگلے معلومتر جیسے آپ نے پتایا اسے ایٹکا ہے اور اسے سب دیو سکھ نے اس معاملے میں انگریز سکر نکا کو گرفتار کیا ہے یہ چھوٹا ہری پورا کے 32 بہت شراب کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگلا معاملہ ہے موبائل چھیننے کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ درد ہوا ہے اور ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گولڈن ڈیمبل سے لوڈ رہے جن کا نمبر 843 7723290 کسی نے چھین لیا اس میں دھارا 383 لگیا 383 لگی ہے 383 لگی ہے یہ گلت ہے یہ اس میں 383 لگنی چاہیے تھی 383 ہوتی ہے کہ میں نے کہیں پہ کوئی اسماع رکھا اور کوئی چوری کر کے لے گیا لیکن یہاں پہ چھین چھیننا جو ہے وہ 383 بی آئے گا اچھا اس کا مطلب ہے گر گیا ہے تو 383 آئے پیس ہی لگے گی اگر کوئی چھینے ہے تو 383 بی لگے گی گر گیا نہیں اگر کہیں چوری ہو گیا ہے تو 383 لگے گی تو اگلا معاملہ پھر میں سیدھا چلوں تو یہ معاملہ ویرپال کورٹ کے طرح سے درج ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں چار مہلائیں پکڑے گئی ہیں جو جمہو کشمی کے ہیں ان کا نام ہے مووینا اور دوسری کا نام ہے مومتاج اور پیسے ہیں رووینا اور چوتھی کا نام ہے ان کا سائیڈا اور ان لوگوں پر یہ آروب ہے کہ یہ بارہ مولا کے رہنے والی ہیں یہ یہاں پر سری حرمندر صاحب جو بھی شردانو آتے تھے تو اس معاملے میں ان کے گرفتاری بھی ہوئے چار ہزار روپے ان سے ملے گئی تھے تو یہ معاملہ دیکھ اس میں تو پولیس کی سرحانہ کرنی چاہیے تو دی ایک امیسار شہر ایسا ہے یہاں پہ تقریباً ایک لاکھے قریب شردانو رو جاتے ہیں درباسہ ویمانہ دیکھنے تو تین سو ناسی کے ساتھ چار سو گیارہ لگنے کا مطلب ہے کہ پولیس نے اچھا کام کیا ہے موکے پہ ہی گرفتاری کی ہے اور ان کے جو ریکووری بھی ساتھ میں ہو گئی ہے بلکل صحیح بات کیا آگے اگلا معاملہ تھا نائی ڈیویجنٹ اور یہ سب سے بڑے بات ہے بکرم پال سنگھ نے معاملہ درد کر آیا ان کا سپلینڈے چوری ہو گئے سپلینڈے چوری ہو گئے سپلینڈے چوری ہو گئے سپلینڈے چوری ہو گئے اور اس معاملے میں سائے کو جیسے انجاز کر رہے ہیں سر اگلے معاملے میں توجہو آپ سے چاہوں گا یہ تیرمہ نمبر معاملہ ہے اور معاملہ یہ سیوہ سنگھ کی بیٹی بیٹی انہوں نے تین لوگوں کے لاب معاملہ دلز کروایا ہے یہ لیلو اور گرپری سنگھ اور جیون سنگھ ہیں ان لوگوں کا ہے کیونکہ ساجیش کے تیار تو یہ سترہ سال کی بیٹی کو وہ لوگ سولہ سال کی بیٹی ہے یہ بیلا فزولہ کر بھگا کر لے گئے تو ایسے معاملے بڑھ رہے ہیں کیا یہاں بڑھ رہے ہیں جی موبائل کا ہی اثر ہے جسے اور تین سو شاہر اے بھی لگی ہوگی اس میں لگی ہے جو لڑکی تھارا سال سے کم ہے اس کو لے کے جانا اس کو پرلا کے لے کے جانا تو اسی کی حضور پر آفر حضور صاحب آخر معاملہ ہے اور اس سے ورداد کول جیت کو کہتے ہیں کہ وہ دویر کا بائی پاس کے آس پاس رہتی ہیں وہ اپنے حضور پاس گئے تھی جب لوٹا تو دیکھا کر میں تالہ چھوٹ گیا ہے اور ان کا گھن تھا اس سے دھن وہ چولی ہوگا اس میں ہم نے ایسا ہی روی کمار جات کر رہے ہیں تو سر ایسا ہی روی کمار کہہ رہے ہیں کہ جان چل رہے ہیں اور جلدی ہی خرفتاری ہو جائے گی فیلال روی بھی مہجن جی یہ بتائیے آپ کہ کوئی ایسا کانون ہے کہ کوئی اپنے گھر کو اپنے پریوارے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے تو نزدیکی ریلوے پولیس سٹیشن کو کوئی اقلاع دے دے کہ میں باہر جانا چاہتا بلکل ہے جی بلکل ہے اس میں اس کو پیڑ سکیورٹی بھی مل سکتی ہے پیڑ سکیورٹی پیڑ سکیورٹی ملے گی وہ جو بھی ایک دن کا خرچہ ہوگا وہ تھانے کا جو ایسا چو ہے جہا ہمارے مانجو کمیشنر صاحب ہیں وہ اس کو پروائید کر سکتے ہیں سب سے بڑا خلاسہ کیا ہے ربی بھی مہاریان یہ نے سب سے بڑی بات اپرادوں کی خبر پر چچا کرتے ہوئے انہوں نے جو بتایا ہے کہ اگر آپ کا پرواز پورے پرواز سمیتہ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے رکھوالی تھانے پولیس سٹیشن کر سکتی ہے اور یہ پیڑ سکیورٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ کھانا پورتی کرنی ہوتی وہ آپ کر سکتے ہیں اور دیس بھی کر گھر چھوڑ کے رسطہ زارے میں گھنگ سکتے ہیں دلو جی کو مجھا لے سکتے ہیں بھی دیس جال سکتے ہیں کیونکہ اب ایسا کانون ہے کہ آپ کے گھر کی رکھوالی علاقے کے پولیس کرے گی اور اس کے لیے جو بھی پیمنٹ بنتی ہے سرکاری وہ آپ کو دینا پڑے گا تو آج ہمارے مہمان سے ربی بھی مہادی انہوں نے آج کے کرائیم پر چرچا کی پھر اگلی چرچا پر ملے گئے اور کسی خاص مہمان کے ساتھ جہن زیبھارت